اسلام علیکم بیوڈیفل ویورز ویلکم بیک میرے نیو ویڈیو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکل کے ساتھ آشکہ بلا کرتے ہیں شروع تو میں ہوں آپ کا بھائی فرکان چیما تو آج بریانی بنائیں گے آپ کے بھائی اس کے لئے سمان چاہیے تو ابھی بزار جا رہے ہیں سمان لینے کے لئے تو چلیے چلتے ہیں تو جی بزار آگئے ہیں ابھی گوشت والی دکان پہ جا رہے ہیں گوشت لینا ہے دوستو کلو کار دیا ہماری امریASSی کنوڏ میں لدانتے ہیں ہماری امیتریو انسان پہ جا رہاً موسیقی 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 اچھی طرح اس کو صاف کر لیں گے تاکہ اس میں گاند یہ دیکھیں نا پانی آپ گاند نکل گیا اس کو اچھی طرح دو لیں گے سا جائے چاوال اچھی طرح صاف ہو گئے ہیں اب انہوں کا پانی کے اندر کچھ دے رکھیں گے تاکہ نرم ہو جائیں تو تیوہوالی بریانی بنائیں گے اس میں یہ پیاز اور لسن چکن ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح براؤن کرنا ہے تیوہوالی بریانی میں پہلے سالن الگ بنا لیتے ہیں مسالے والا اس کو الگ بنا لینے پہلے یہ ابھی براؤن ہو رہا ہے چکن ڈال دی ہے ابھی اس کو اچھی طرح ہلا دیں گے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ یہ سنیاری ہو جائے سنیاری کلر اس کو زیادہ لائیں گے نہیں تاکہ اچھی طرح بھون جائیں یہ براؤن ہو گیا بلکل اب اس میں ٹماٹر ڈالیں گے مسالہ اس کا ٹماٹروں کا مسالہ ابھی اس کو اس میں تین بڑے بڑے ٹماٹر لے لیں کلو مرگی ہے تاکہ مسالہ اچھا بانجھتا ہے ہمالی بریانی میں جتنا مسالہ دیادہ ہوئے گا اتنا مزہ آئے گا کھانے کے لیے سبز مرچے میں ڈال لیں گے تو اب سورخ مرچے ڈالیں گے ایک چمچ مرچے ڈال دی ہیں اور یہ آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے اس کو تھوڑا تیکھا کرنے کے لیے مزہ دار بنانے کے لیے تھوڑی سی امبلی ڈالیں گے اس میں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں ایک چیزہ بریانی مسالہ ڈالیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کریں گے اب اس کو اچھی طرح بون لیں گے جس طرح کڑائی کا بونتے ہیں تاکہ یہ مسالے وغیرہ سارے مرگی میں مکس ہو جائیں تو الحمدللہ الحمدللہ کڑائی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے گی شبوہ آ رہی ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے افتاری کے بعد ہی اب کھائیں گے تو کڑائی بانگی ہے بلکل بھی گولی ہیں اور پانی اب رکھ دیا اوپر اور اس میں حسبہ رضائی کا نمک ڈال لیں گے اب اس کو ڈاک دیں گے اوپر سے تاکہ پانی اچھی طرح اوپل جائے پھر اس میں چاول ڈال دیں گے یہ حسبہ دائی کا ہوسپوگلے زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اچھے سے اوپل گیا اب اس میں چاول ڈال دیں گے چاول کو تھوڑا سا ہلا لیں گے چمچے کے ساتھ اس طرح بس ایک دو دفعہ چمچے مار کے رکھتے ہیں چاول ڈال دی گئے ہیں اب پانی سارا اس میں سے نیچے نکل جائے گا سارا پانی تو پھر اس کو دیشکی کے اندر گین تھوڑا سا ڈال کے تو اس جن چاول کو اس میں پھینک دیں گے تو جی گیر دیشکی میں ڈال دی ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے تو بھی ایک تین ہی چل کہا لیں گے اب یہ تیار لگی ہے اب اس میں یہ کڑائی بنائی تھی یہ ڈالیں گے ایک تین ہی چل جائے اب پھر یہ ڈال گائیں گے اب پھر یہ ڈال گائیں گے ایک ہی چاول ہی چاولیں گے اب یہ اوپر پھر کڑائی باچکے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا راک لیں گے یہ کڑائی بچیا ہے ڈال دیں گے چاول تھوڑے رکھے دیں یہ کڑائی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ مسارہ جو نیچے ہے یہ چاول تھوڑے رکھے دیں گے یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ابھی اس کو پھر دیشکی میں ڈال لیں گے اور اس کو اس طرح ڈال لگا دیں گے اور اس کو اس طرح ڈال لگا دیں گے اس کی دے گا دیں گے دے دے دیں گے اس کے اوپر اور اس کو تھوڑا تھا ہلا آ دیں گے تاکہ سالان اور چاول بھی اس ہو گئے وں میں ڈال لگا دیں گے اور اس کو دام دے دیں گے اس کو دام پھر آ دیں گے سالان اور پھول پھولا لگا دیں گے پھول زب البکل پھول پھول resolved اس کے اوپر آ آ دیں گے یہ اس کے اوپر lesser رشد اس کے اوپر میں وزنی سے راکھ دیں گے اور اس کے اوپر میں وزنی چیز ہو گئی ہے اب اس کو ڈش میں ڈالیں گے اور رکھیں گے الحمدللہ بریانی ہو گیا تیار ابھی روضہ کھلے گا اس کو کھائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے دیکھنے میں الحمدللہ مزے کی لگ رہی ہے اب کھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزہ آئے گا اگر آپ کو یہ بریانی ملا بلوگ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کر کے بتائیں کہ کیسی بنی ہے یہ بریانی اگر کوئی مسٹیک ہے تو بتانا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو امپروو کریں گے ہم اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو زیادہ دیگی